دعا ہے خالقِ کائنات بانیین مجالس دی میند مالک قبول تمنظور فرمائے ایک دعا ہے سارے آمین ضرور اکھنائے دعا ہے مالکِ کائنات وجیل حسن شبیل حسن علی حسن احمد حسن اے جیڑی اندی دعا ہے بابی رہنے میرے زمین دعا مانائیین مالک قبول تمنظور فرمائے اور شریک فرش عزا مخدوم سید سبتین حسن شاہ سعید رضا شاہدی مالک زندگی اندراز فرمائے اے نبیزی جی انیس سفر چکوڑی ملسی عزا منا قدوے کی جیسے پڑھنا رہے کافی سے انتوارے سامنے اردی ملسی عزا دے آخری زاکر اسے بھی دارت دے مزداد نہیں بحر المصائب آلی جناب قبلہ زاکر علی بیدر تاہو سر ملسی صاحب ذکر محمد وعالی محمد میان فرمان گے اور شبیع زوجنائے سرکار محمد حسن احمد اسلام رہا ہم کران گے قبلہ دی آمد کرنا چاہنا یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے حالق کا نام زندہ ہے بسم اللہ جی اون سانت فیٹو ہے یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے حالق کا نام زندہ ہے اور کرواک کے مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو ارے ہم وہی لوگ ہیں ان کا امام زندہ ہے یاری کچھا نارا حیدری آردی مرسیزادی آخری زاکرہ کبلا زاکرہ لبیت وطاہ مصرم مرسیزا سکرم اپنوار اسحاف اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن وليک الوجت ابن اللہ حسن صلواتک علیہ وآلہ آباو احم فی حاضر الساعة وفی کل الساعة ولی جم محفظا وقائدا مناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک توہا وطمتیہو فی حاضر طویلا اللہم انت الولو فلیسا قبل کشی وانت الاخرو فلیسا بات کشی وانت الظاہرو فلیسا فوق کشی وانت ال باطنوں فلیسا تونا کشی وانت ال عزیز الحکیم خدا بندہ السیدہ بی بی دواستہ مجلس اعزا قبول حرم اے ذکر دست کا ذکر والا دست کا بانیان مجلس اعزا معاملین شریکان مرد و مستورات بی بی دیاں کا نیزاں مولاد غلام سب دین حاضر اعبود فرمان خدا بندہ بے رزقان و رزق اتا فرما بیماران و صحت اتا فرما بے روزگاران و روزگار اتا فرما مسافرین دے سفر بے خطر فرما حج و زیالات دے تمنایاں دی تمنا قبول فرما خدا بندہ تو ہی معبود ہے تو ہی مسجود ہے تو ہی مقصود ہے تو ہی واجب الوجود ہے اے میرے مالک تری ذات عالم الغیب ہے عالم الغیب والشہادہ ہے میرے معبود تری ذات بہتر جان دیئے میرے ملک جو رزق دی کمی ہے اس کمی ندور فرما میرے ملک دی غربت ختم فرما میرے ملک دی مہنگائی ختم فرما پاکستانی قوم و ملدیاں جھولیاں اسمانی رزق نال پرو فرما خدا بندہ تو ہی حنان ہے تو ہی منان ہے تو ہی زیشان ہے تو ہی خالق و مالک کے کل ایمان ہے مجلس پاکے جیسے مجبور مرد و مصدورات پی ہو سکتے جو اپنی جائز دعا بھی کسی بشر بھی بیان نہیں کر سکتے رسول اللہ دے خطبہ غدیر دا واسطہ ایسیاں تمام مجبور دعاں فوراں قبول فرما خدا بندہ جہان بھرد مومنین دی حفاظت فرما جہان بھرد مظلومین دی حفاظت فرما یمن سیریا شام پارا چنار تمام مظلومین دی حفاظت فرما سنو مظلومین دی نسرت دی توفیق بتا فرما امت رسول اللہ دے مسائل حل فرما شیعہ سنیاں نو اتفاق اتحاد نصیب فرما سنو پیغمبر اسلام دی اچھی امت مولا امیر دا اچھا غلام اور مولا حسین دا اچھا ازادار بنا دی توفیق اتا فرما آج دی مجلس دے تمام بانیان و معامین انو بی بی سیدہ دی طرفوں عجر عظیم اتا فرما اس خاندان دے جتنے مرہومین ہیں جتنے حاضرین دے مرہومین ہیں جتنے میرے مرہومین ہیں تمام نے کروا مجلس ازاد سواب شامل فرما بالخصوص میرے سمیت حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرما آخری دعا اس لائک ہے کہ لازم سمجھ کے آمینہ کیا جائے ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان موظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا سلی اکدی پلک جبکن تو پہلے اس سے لمحے جمعہ دکی ضرور فرما سنسارا نو سرکار صاحب دی شریف نیک باکردار رہیہ تج میرا مالک شامل فرما ذکر مظلوم نال دھوکہ کرنوالنو نیستو نابود فرما اے میرے معبود اے حنان و منان اے علی و عظیم خدا صلی شمار خط لک کے بلا کے مکر والا مکر جامن والا چنائیں بلکہ مولا حسین دی خاطر سر دیمن والا صلی شمار فرما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن قانون لنا ساجدین درود پاک سارے سے غامر کے پڑے مجلس میرا دل لاکے پرندہ ایرادیں تے محول تو لمجلس نہ کوئی نہیں اے پہلی صف مکمل کر دیو اے جگہ سارے نام حسین سے کھڑے ہو جائیں پچھلے سہبان بھی تسی بھی دیوارانے بندے بھی اے پہلی صف مکمل کرو کیونکہ با جماعت عبادت ہے طالبیہ تسی بھی محمد بناندر سلام آہم تسی بھی محمد بناندر سلام آہم طالبی یقین ہے صلح بھی ایمان ہے مجلس بھی وارث نہیں یقیناً مجلس تے وارث موجود ہیں تولے درمیان موجود ہیں دروازے تے موجود ہیں مجلس تے نوری فضائج موجود ہیں اگر تونوں بھی موجود کی دا یقین ہے دل لازم ہے ایک ایسا دروت تلاوت فرماؤ بھی بھی درواز سارے ترازی ہو جائے آخری زحمت ہے پردے والے وارستے جل زہور اور ندے استقبات دی جتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات ملیکہ دے ہو محترم سامین کرام موالیان حید علی قرار ازاداران حسین ابن علی علیہ سلام ریعت صاحب الزمان توجہ ہے گزارش شہدہ میں پھر گزارش کر رہے ہیں میرا مجلس دل لاکے پڑھن رہی رد ہے اور ایک ایسے موضوع تے مجلس پڑھن رہی رد ہے کہ جڑا موضوع منبرہ تے کم پڑھا گیا ہے ہے مولا حسین دے حوالے نالی موضوع لیکن جی میں تُساں دعائے چامی نہ کیے جی میں تُساں سلوات پڑھئے جی میں تُساں ماشاءاللہ کیے اے اس گلدی دلیلے کے میں حاضری لباما تے ونجن دی کران نیری نیاز ہی کھری کریے مجلس کسی اور مجمع نے سنوات نہیں ہے کی خیال ہے تو اے انہیں پتہ لگ دے نالی جواب ہے جی چلو میں تُنہوں مجلس دا موضوع دستان نا جی مجلس دا موضوع تو خیصلہ کرنے میری مجلس دا آج دا موضوع ہے سجدہ اور حسین اور اس موضوع تے میرا مجلس پڑھن دا ہی رات ہے تے ویکھ لوگ موضوع کے ڈاوکھ ہے مشکلے تے پڑھنا بھی اس وستے چانا کہ آخرج مولا دی سواری برامد ہونی ہے تے جو جو مولا حسین تے پہلے پڑھ چکے ہیں انہیں چوہے کہ لفظ بھی نہیں پڑھنا پڑھنا بھی سارا نمائیں چاہے فضائل ہوں ہیں چاہے مسائب ہوں ہیں وہ نہیں پڑھنا جو پہلے پڑھ چکے ہیں مگر اگر گل ضائع ہو گئی محنت ضائع ہو گئی پھر پڑھن دا فیدہ نہیں موضوع ہے سجدہ اور حسین میں ہوں پہلا لفظ آکھ رہے ہیں تو انہیں توجہ چیک کر رہے ہیں تو انہوں پتہ ہے بچہ نہیں کھلوتا زیمہ وارات میں کھڑے عرفان کی دنیا میں سجدہ نام ہی حسین کا ہے تھوڑے لوگ تھوڑے لوگ شامل ہوئے ہو شاید میں تو کرنا ہوں سجدہ نام ہی حسین دا ہے میں پھر دو رہ ساں میرا دل ہے کہ میں دوبارہ دو رہا ہوں سجدہ حسین کا ہی نام ہے میں پھر دو رہ ساں سجدہ حسین کا ہی نام ہے سجدے والا یعنی حسین والا حسین والا اچھا بولے ہو حسین والا یعنی سجدے والا میرے بچے سجدہ حسین ہے حسین سجدہ ہے سجدے والا حسین والا حسین والا سجدے والا اسی لیے روحانیات کی دنیا میں تارے کے حسین کو تارے کے سجدہ کہا جاتا ہے یہ تو انہوں تارے کے دمانی سمجھ نہیں آیا چھوڑنے والا تارے کے حسین کو تارے کے نہیں گل نے بڑھنی پہلے میں تو انہوں دو دلیلیں دینا تاکہ گل ایڈی وڈی ہے تو انہوں حضم ہو جائے کہ سجدہ نام ہی حسین دالے پہلے دلیل دے بھی مولا متقیان علیہ السلام دی حدیث ہے تارے میرے مولا نے ارشاد فرمایا انا سلات المؤمن میں مومن کی نماز ہوں توجہ ہے ہے فرمان کے نہیں مولا فرمایا میں مومن کی نماز ہوں علی مومن کی نماز ہے نماز کے بارہ واجبات ہیں ان واجبات میں سے ایک واجب سجدہ ہے سجدہ نماز کا جوز ہے حسین علی کا جوز ہے باپ اگر نماز ہو تو بیٹا سجدہ ہونا چاہیے موضوع میں ایسا شروع کیتا ہے آپ کے شروع کیتا ہے بھی پڑھتا ہی کوئی نہیں کہنی سوچ ہی کوئی نہیں کہ نہ ہی نہ سلوات چاہیے پڑھئیے نہ ہی نہ آمین ٹھیک آتی ہے کہ نہ ہونے سے نارے دے جواب سارے شامل ہوئے ہیں میں حالی تہی پریشان کھڑا میں روز دیاں چار ملسہ تپڑھ دے ہیں غصہ ہی نہ کر رہے ہیں غصہ علی کا لی کوئی نہیں بھے روز دیاں چار ملسہ تپڑھ دے ہیں کہ ان ایسے سہبان تشریف فرما ہوں میرے روز دے سنان والے جڑے توقع رکھتے ہو کہ ملسہ صاحب نے سنان گئے کہ کوئی نہ کوئی شاہ لب جانیے اتوالی خاطر پڑھنا بھی پوندائے تے دل بھی روز چکوئی نہیں میں حالی میں چاہنا کسے ہور مجمدے حوالے کریے کیونکہ عرفان ہے اہل بیعت دا حکمت دی بات ہے جیس تھی جھولی ہے جو سراخ ہوئے اتھے خیرات پامن دا فیدہ توجہ ہے تو اساں غوری نہیں فرمایا میں آکے ہے باپ اگر نماز ہو تو بیٹا سجدہ ہونا چاہیے جیسے بارہ واجبات میں ہوں لفظہ دانت ہے ہوں چیک کر لینا جیسے نماز کے بارہ واجبات میں سجدے کا مقام ہے ویسے ہی بارہ اماموں میں حسین کا مقام ہے رہ لے ہو تھوڑا رہ لے ہو آدھی نہیں 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 ہو لیکن تھوڑی کوشش کر دیں قرآن دی ہونے ایک آیت پڑھ ہوا اللہ اپنے حبیب نہ لیتنا پیار کر دے سارے جان دے ہو آقا دعالم علیہ السلام میں ہاں تیرہ محبوب میں ہاں تیرہ پیارا بندہ میں ہاں تیرا ارادہ میں ہاں تیری اول مشیط میں ہاں تیری پہلی قضاء میں ہاں تیری پہلی قدر کونی بھی سن دے گارے پیغمبر فرمارین میں ہاں تیرا پہلا ارادہ میں ہاں اسی امام بارگاچ پڑھے لکھے کو نہیں پڑھ دے بندے پڑھ دیں میں ہاں تیرا پہلا ارادہ میں ہاں تیری پہلی مشیط میں ہاں تیری پہلی قضاء میں ہاں تیرا پہلا قدر میں ہاں تیرا پہلا فیصلہ تیمینو آپنے لوری چو جدا کیتا ہے میرا سونہ میں اگر تیرے نال ملقات کرنی ہوئے میں ہر دفعہ میراج دہ محتاجہ میں اگر تینوں ملنا ہوئے ملقات کرنی ہوئے کیا ہر دفعہ میں بھی میراج دہ محتاجہ آواز توہید ہے میرا سونہ چاندے کیا ہو مالک میں چاندہ میرا جتھے دل ہوئے جس خطے چھوماں جس حالت چھوماں گھر ہوماں مرسید چھوماں میدان چھوماں اپنے کسے حجر چھوماں بیٹی دے ویڑے چھوماں جتھے میرا دل کرے میں تیرے نالملقات کرا میں تیرے قریب ہو منیا تو میرے قریب ہو منیا کوئی طریقہ ہے آواز توہید ہے ہاں تیرے واسطے ایک طریقہ ہے آیت پڑھنے گا مالک کیا طریقہ کیا ہے آواز توہید ہے واسجد سجدہ کر وقت سجدے کے ذریعے بلا فاصلہ میرے قرب میں آجا کون آکھ رہے اللہ آکھ رہے اللہ آکھ رہے ہے کس نوں آکھ رہے ہے میرے بچوں اپنے حبیب نوں آکھ رہے ہے اپنے محبوب نوں آکھ رہے ہے کیا کر سجدہ کر سجدے کے ذریعے وقت اکتراب 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 میں آجا میرے بچوں میں روایت پڑھنے پڑھیں آیت پڑھئے معلوم ہوا آقا دو عالم جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت بلا فاصلہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں حضور جب بھی توفہ ہے میری طرف وصول کرو حضور جب بھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں حضور بلا فاصلہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں تب عبد اور معبود میں کوئی درمیان نہیں ہوتا سجدہ کر بلا فاصلہ میرے قرب میں آجا سجدے کی حالت میں حضور بلا فاصلہ قرب توحید میں ہوتے ہیں جرہاں بادشاہ کاند تے بہکے عبد اور معبود دے بلا فاصلہ قرب جب بھی داخل ہو جائے اسو حسین مہربانی سار مہربانی بھائی مہربانی سبحان اللہ اٹھے ہو اتھاندی خیر ہو بات ہے پیغام ہے پہنچ گیا جناب حیدری مہربانی سار مہربانی جناب مہربانی جناب جرہاں بادشاہ توجہ رکھ جرہاں بادشاہ عبد اور معبود بلا فاصلہ قرب بچ داخل ہو جائے توجہ اس نے حسین اکھو اردود سمجھ جاندی جہاں پہ اللہ اور اس کا رسول گنجائش نہ چھوڑے جو اتنا طاقتور ہو وہاں بھی گنجائش پیدا کر لے مہربانی بجلے سمجھ کے بولے اس بائی اختیار نو حسین ابن علیہ خواند چونکہ حسین خود سجدہ ہے لفظہ کیے ایہو وجہ ہے ایہو وجہ ہے حسین قیام میں جا داخل نہ ہوئے کوئی تسمجھے رکو میں جا داخل نہ ہوئے حسین سجدے جا داخل ہے کیوں حسین خود سجدہ ہے سجدے میں سجدہ داخل ہو جائے تو سواب میں اضافہ ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین نام ہے سجدے دا توجہ ہے نماز کتنے واجبات اچھی بولو ہون بعض علماء نے یار ہاں کر دیتے میں بھی دست ہون بعض مجتہدین علماء فقہان یار کر دیتے دو کٹھے کر دیتے کر ات اور تمانیت نو کٹھا کر کے نا انہا لکھ دیتے ذکر بالاصل مجتہدین مجتہدین محرمانی صاحب نماز دے بارہ واجبات ہیں اگر آنکھ ہو تو میں دورا دینا تاکہ بچہ نو یاد ہوگا جنہاں نہیں یاد سیڈی سنو کے یاد کر لوئے نماز دے بارہ واجبات ہیں نیت تکبیرت اللہ حرام قیام قیام میں متصل برکو رکو سجدتین تشہد سلام ترطیب موالات تمانیت اور قیرات توجہ ہے نماز دے میرے بیٹا بارہ واجبات ہیں انہا بارہ واجباتی چون ہک ہک واجب ہر معصوم نے اپنے نام لوایا ہویا ہے یعنی اس معصوم نے اس واجبتے اتہائی انہیماک نالعمل فرمایا وہ واجب تعریف معصوم ہو گیا میرے اہل سنت بھائیو تو ساعدی تر نہیں ہو اس کے سمدھی اوکھی مجلس تھے لیکن تھوڑی کوشش کرسو تا پھر عرفان نے تھوڑا ہور قریب ہو جائی ہے نماز دے بارہ واجباتی چون ہک ہک واجب ہر معصوم نے اپنے نام لوایا ہویا یاد تکر سکتے ہو انہی نہیں سمجھا رہی انہی سمجھ سکتے ہو نماز دے بارہ واجباتی چون آج بھی مشہور ہے قیام محمد دا رکو علی دا سجدہ حسین دا نیت زہرالی ہونتا آسان ہو رہے ہیں آسان ہو رہے ہیں تھوڑا سمجھا رہی ہے جی مہربانی سار مہربانی نماز دے بارہ واجباتی چون آج بھی مشہور ہے قیام محمد دا آق ست آیت پڑھ لے سوں یا ایوہ المزملو قمی اللیلہ اِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ اَوْنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا توجہ ہے قیام محمد دا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ عَامَلُ الْلَّذِينَ یُقِيمُ اُنَا السَّلَاةَ وَيُوتُ اُنَا الزَّكَاتَ وَهُمْ رَاكِعُونَ رَقُوا عَلِيدَ اَن سمجھا رہی ہے قیام محمد دا رقو عَلِيدَ سجدہ حسین دا نیت زہرا دی چونکہ بطول بی بھی خود چھپی ہوئی ہے لہذا نیت بھی چھپی ہوئی ہوئی ہے چھپا ہویا واجب آیا بی بھی سیدہ دے حصے حسین بیل اصل سجدہ ہے جو سجدہ اسی کر رہے ہیں اے سجدہ پانچ کسمدہ ہے میں چاہنا ایک دفعہ سارے دو رہا ہوں کتنی کسمدہ اچھی بولو سارے بولو پچھلے لوگ تسی بھی بولو سجدہ پانچ کسمدہ ہے یاد کر کے بن جائے آج دی مجلس اچھ آئے اتنی دیر بیٹھے گرمی اچھ بیٹھے حبس اچھ بیٹھے سنے زاکرین آکھ رہے ہیں بشر وستے سجدہ پانچ کسمدہ ہے میں دو رہا دینا جی اُم پانچ کسم کری ہیں سر کا سجدہ سوچ کا صدق سجدہ توجہ ہے دل کا سجدہ نفس کا سجدہ روح کا سجدہ تو سا میں نے سبحان اللہ تک نہیں آتا میں پھر دو رہا دینا سر سجدہ میں ہو سوچ سجدہ میں ہو دل سجدہ میں ہو نفس سجدہ میں ہو روح سجدہ میں ہو کسے دا سر سجدہ چھے سوچ سجدہ چھے نہیں کسے دی سوچ سجدہ چھے دل سجدہ چھے نہیں کسے دا دل سجدہ چھے نفس سجدہ چھے نہیں کسے دا نفس سجدہ چھے روح سجدہ چھے نہیں اے ہون میری طرف حدیعہ تے بھولنا نہیں سجدہ ہوندہ ہے پس پنچ کسمدہ سر کا سجدہ سوچ کا سجدہ دل کا سجدہ نفس کا سجدہ روح کا سجدہ اس زمین دے پہلے ساجد حضرت آدم علیہ السلام آخری ساجد کون ہو سی اوہ میں جاندہ نہیں اللہ دی اس زمین دے جس بادشاہ ہکے ٹیمیچ پانچ کسمدہ سجدہ کر رکھایا اوہ فقط حسین ابن جان جب حسین نے سجدہ کیا سر بھی سجدہ میں تھا سوچ بھی سجدہ میں تھی دل بھی سجدہ میں تھا خیال بھی سجدہ میں تھا نفس بھی سجدہ میں تھا توجہ ہے اور یہ بھی یاد رکھنا سجدہ اس وست پنچ کسمدہ ہے کہ بالاصل سجدے دے ٹیچر پنجن معلمین سجدہ پنجن سجدہ سکھامن والے پنجن اگر تھوڑا تھوڑا کلھور وقت ہے تھوڑا ہور ٹائم ہے پڑھ لے بھی کربلا دس محرم ہی کہے تھے جری آگیاں میں اپنے مقصد تھے ترائے سوال ان شہادت تو پہلے جنابِ ہور دے توجہ اوہ یار ہر گلتی تا حیرانوں کے وے دیو میں اسے زمین دا بندہ اسے دھرتی دا بندہ تو الے وچو ہکاں تو الے وچو ہاں بس اتا تھوڑی وکھری میں رہتے ہو گئی ہے ترائے سوال جنابِ ہور دے توجہ اور چار سوال جنابِ حبیب دے پانچ سوال مسلم ابنِ اوسجا دے ست سوال حضرتِ خزیرِ حمدانی دے مولا نے سب کے سوالات کے جوابات دیئے کسی نے پوچھا اے فرزاندِ زہرہ آپ ہر کسی کے سوال کا جواب دیئے جا رہے ہیں پیاسے گلے سے بولے جا رہے ہیں فرمایا ہم ہر کسی کے سوال کا جواب دے کے دنیا کو سمجھا رہے ہیں ہم نے دعویٰ نہیں کیا وگرنا سلونی سلونی کے ہم بھی مالک ہیں شاہ باش میرے بچے شاہ باش میرے بچے ہم نے دعویٰ ضرور ضرور نوکری نوکری اکیس فر مرشد کو حاضری ہو سی لیکن سوکھی مجلس پر سوئے میں اندازہ ہو گئے یہ اوکھیا لہے ہیں کوئی نا اوکھیا اس لئے مجمع کوئی ہو رہے ہیں توجہ یا مرشد نے کلیاں بے کے سنا آلیسا مجلس ہنج ہو سکتے ہیں اچھا جی بسم اللہ ہم نے دعویٰ نہیں کیا وگرنا سلونی سلونی کے ہم بھی مالک ہیں جناب حبیب مولا حسین دے سامنے ہے مولا مدت بڑا ایک پریشان سوال ہے بڑے عرصے تو میرے اندر ہے میں یہ بھی جان رہا کیا جیسے ایک روز دے مہمان ہیں راتی تسا میں نے میرا محل بھی کھا چھوڑے میں جنت گھر تب ایک لے توجہ ہے میں نے یقینے میں زندگی مختصر ہے مگر میں چاہنا اس مختصر زندگی ہے کچھ سوال ہیں انہاں سوال نہ دے جوابات دے دیو حسین فرمایا فَسْعَلْمَا شَيْتَا جو بھی چاہتا ہے حسین سے پوچھ لے بھور ہوتے پہے ہو تو میں چھوڑ بھی سکتا فرمایا فَسْعَلْمَا شَيْتَا تو جو بھی چاہتا ہے حسین سے پوچھ لے مولا میں جو بھی چاہوں آپ سے پوچھ لوں فرمایا مولا اتنا بڑا اختیار میری میں جو بھی چاہوں اے جملہ عربی دے تے عربی چوں اردو اچھ ترجمہ کریے نا جی اس طرح تے پھر اے زیادہ پسندی دا جملہ بڑھویں دے حسین فرمایا جو چاہو پوچھ لو جتنا چاہو پوچھ لو ہم تمہارے لیے وقت بھی لمبا کر دیں اس لیے کہ تم جب جب بولتے ہو حسین کو اچھا لگتا ہے شابہ شابہ بھلا ہو بھی بھلا ہو بھی ہاتھ بلان دو جامد سارے بولتے ہو حیدری تم جب بولتے ہو جب بھی بولتے ہو جب جب بولتے ہو حسین کو میرے تو پہلے پڑھنے والے جناب مظہر شیرازی صاحب مدرسیچ میرے تو سینئی آرہا ٹھیک ہے میں آیاں انہوں نے پوری عزت دیتی ہے پورا پروٹوکول دیتا ہے جی محقق شخصیت ہیں دنیا وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے آکھے انہوں نے محبت ہی چاکھے ٹھیک یہ اطا بھی بھی دی وکھری وکھری ہے لیکن میرے نہ لو سینئی آرہا ہے توجہ ہے جی میں تو سنوں نے انہوں سنے ہیں میں وہ بھی ویدہ رہے ہیں جی میں تو سنوں سنے ہیں ہاں جی تصالی بھی کوئی فریاد سول لو فرمائے تم جب جب بولتے ہو تم جب ایک جملہ میں آکھے آئی پھر بعد تو علیہ السلام بھی آکھے آئے جب جب بولتے ہو تم جب جب بولتے ہو حسین کو اچھا لیتا ہے حبیب آگیا مولا وہ سوال تھا انہوں نے بعد دی چنہ انہوں نے پہلے اسے گلدہ جواب دے ساتھی تو علیہ سارے دے سارے ہیں جتنے دنیا دے اچھے انسان ہیں جناب نے مذہب بھی نہیں بکھیا سب اچھے انسان ہیں وہ آپ نے اردگرد جمع فرما لیا انہوں نے سارے انسان ہیں جو میری یہ عزت افضائی کے فرما رہے ہو تم جب بھی بولتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے اس کی وجہ کیا فرمایا تمہارا اور ہمارا بچپن سے رشتہ قائم ہوا تھا اور اس رشتے کی مدینے کی گلیاں گواہ ہیں تم جانتے ہو نا تم جانتے ہو نا میرا نانا اللہ کا حبیب ہے میں نانے کا حبیب ہوں تو میرے حبیب مہربانی سار تینکیو جناب اس جملے تیمریکہ مجلس ہے خلیل حبیب ندیم خلیل حبیب ندیم ہاں خلیل حبیب ندیم آج ایک جملہ زینے چھ رکھ لو اگر زین نشین ہو جائے پھر تو علیہ علاقے چاوییتیں مجلس بھی سنا دیں گے لیکن ہے تھوڑا اوکھا موضوع میں پڑھ چکے ہاں شاید نیٹ تھے موجود ہوئے حضرتِ ابراہیم ایک نبعہ لفظ استعمال کر رہے ہیں حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ ہے میرے نبی حبیب اللہ ہے مولا حسین ندیم اللہ چلو کر سو آزہ تاہیی حیرت دستی ہے میں تجھ سوڑے آنے تو میرا حبیبیں چونکہ تو میرا حبیبیں بچپن تو تیرا میرا محبت درشتہ قائم ہویا میں چاہنا تو جتنا بولیں پچھ لیں میں تیرے سوال دیں ادھے مولا پھر ایک لحظہ رکھ جاؤ دیکھو کتنی ضروری ہے معرفتِ حسین جیسے ہی اختیار ملا حضرتِ حبیب کو حبیب نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلنگ فرمایا اور حسین دے ساتھیانو صد ماریا اور صد سننا سید حسین دے ساتھیانو حبیب آکھ رہے یا انسار اللہ ان کن تم تریدو نا مارفتِ حسین قبل الشہادہ ہاتو اے اللہ کے بددگاروں تم میں سے جو بندہ شہید ہونے سے پہلے حسین کا عارف ہونا چاہتا ہے وہ میرے قریب آجائے حق ادا ہرے حق ادا ہرے حق ادا ہرے حق ادا ہرے تھکنٹہ نہیں ہو رہے جنابوں تم میں سے مہربان جی تم میں سے جو بندہ شہید ہونے سے پہلے شہید ہونے سے پہلے عارفِ حسین ہونا چاہتا ہے وہ میرے قریب آجائے بات حسین ابن علی دی مارفت دی ہوئے صدن علی حبیب اومن کوئی پیچھے رہ سکتا ہے حسین دے سارے ساتھی اس ٹبے دے قریب ٹیلے دے قریب آگئے جس نے قرآن ربوہ کہہ رہے ہیں اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے ایک ربوہ ہے ایک ایسا ٹیلہ ہے جس ٹیلے کے اوپر جنت ہے پھر قدن سیئے ادھار ہو گیا سید ساتھی اردگرد کٹھے ہو گئے مولا مہن میرے سوال سنو توجہ نہایت دھیان نہ سنو سوال مولا فرمائے ہاں بکر سوال مولا میں جاننا سارے ساتھی جان دیو ساڑے سامنے ہے بشر حسین ساڑے جیسا دو اکھاں زبان چہرہ وجود بکھ پیاس خوشی غمی توجہ ہے ہمارے سامنے ہے بشر حسین ہم جیسا حسین میرا پہلا سوال یہ ہے دنیا میں آنے سے پہلے جناب کی شکل کیسے تھے ہمارے سامنے ہے ہم جیسا بشر حسین بھوک پیاس خوشی غمی والا دنیا میں آنے سے پہلے جناب دی شکل کیسی تھی فرمایا نسل اگرہ سوال ہے کیا مولا ظاہری طورت جناب دگھار ہے مدینے حویلی سیدہ تیل شہبان جبعہ رات دروز جناب تشریف لے آئے میرا دوسرا سوال یہ ہے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کام کیا کرتے تھے جنہیں خوش ہو کے سن رہے ہو جی تو انہوں میں سلام کر رہے ہیں جنہیں خوش ہو کے سن رہے ہو مولا فرمایا ابباس آدھے نہیں مولا ایک اور سوال رہ گیا مولا فرمایا ہونے ہی نہیں پوچھ لے مولا میں یہ جان دا کہ کربلائت اسی آئے ہو ایک سجدے دی خاطر توجہ کربلائت جناب دے وہ رود مقصد ہے ایک ایسا سجدہ جو سجدہ طلب عبادت کو ختم کر دے طلب عبادت کو پور کر دے اس کے خزانے میں وہ سجدہ جمع ہو جائے تو رحمان کہے اب اپنے اختیار سے کرو میری طلب ختم ہو گئی توجہ ہے کربلائے میں آپ آئے ایک سجدے کے لیے میرا سوال یہ ہے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں رہتے تھے اور کرتے کیا ہون میں ایک لفظہ کھوان اس لفظہ بعد فیصلہ کرزاں بہمینکی لڑپوے اگر استعداد نہ ہوئی تو یہ تھا ہی چھوڑ دے سوں کسے ہور تو سن روائے نیاز میں دے دے ساں سوال پہلا سوال دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی شکل کیسی تھی دنیا میں آنے سے پہلے آپ رہتے کہاں تھے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کرتے کیا تھے حسین مسکرائے مسکرائے کہا سنو ہمارے حبیب تم نے ایک حسین کے متعلق پوچھا ہم تمہیں چودہ کے بارے ہیں شاباش 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 مہربانی سید مہربانی سید مہربانی سید مہربانی تھوڑا تو تھا میرا دل لایا تم شاباش میرے بچوں میرے بچوں میرے بچوں ادھر متوجہ ہو جاؤ مذہب اہل بیت سنو آہا آہا ہیلاریا توجہ میرا بیٹا تو لی مذہب ہے میرا پتر تاریخ خاطر پہ کر دیں بزرگ تو جان دیں تاریخ خاطر کھپ دے پہیں اپنا مذہب سمجھو مذہب اہل بیت کیا ہے کربلا کیا ہے تاہی صرف حسین دے بارے پوچھے میں تنو چودہ دے بارے دسنا ہن تسی سارے توجہ و دھالو ہے کیونکہ و من کلام ہی یہ حسین کے کلام میں سے ہے زاکر مولوی دیگا نہیں جو تسی بے پرواہی کر جاؤ کفرِ حسین دے کلام دے خلاف کاندھ کرنا یہ کفرِ میں ثابت کر سکتا دھیان نہ سنائے حسین دا جواب ہاں پہلا سوال تم نے یہ کیا دنیا میں آنے سے پہلے ہماری شکل کیسی تھی تو سنو ہم تمہیں سنائیں کن اشباہن نورِ ہم چودہ کے چودہ دنیا میں آنے سے پہلے رحمان کے نور کے سائے تھے کربلا ہے کربلا ہے جی کربلا ہے جی کربلا ہے کلامِ حسین ہے مہربانی سار مہربانی بھائی مہربانی بھائی حیدریہ ہاں شاہ اٹھے ہوئے ہتھاں دی خیر ہوئے جلے بچے تائید کر رہے ہو اپنے مذہب دی دعا دے رہے ہیں جی پورے علاقیہ سے دعا ہے خدا توالے لیڑے آباد رکھے حسین دے کلام دی تعظیم کرنے والے کنہ اشباہن نورے توجہ کنہ اشباہن نورے ہم چودہ کے چودہ رحمان کے نور کے سائے تھے اتھے ہونے ایک مسئلہ حل ہو گیا شیعہ سنیے چھے کہ آقا دو آلم دا سائے کوئی نہ آئی اور سچی گا لے سائے ہونہ ہی نہیں چاہی دا اندھی وجہے کہ ساڑے نبی اے رحمان دے نور دے سائے تے سائے دا سایا قدا نہیں ہوں گا ہاں 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 اچھا سمجھے ہاتھ پر انظار ہونے ہو ہیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین وضاحت فرمائے کنہ مہربانی سار شامل ہو بھائی نوکری نوکری پھر دو راہ دینے جی ہیدری سائے دا سایا قدا نہیں ہوں گا کنہ اشباہ نور توجہ ہے تھوڑا چکے میرا دل لائے گل قیمتی ہائی ایک دو سیڑھی ہیں چیتواللج کر دینا حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کا نور تھے بلکہ کہا نور کے سائے تھے اس لیے کہ اگر کہتے کہ ہم اللہ کا نور تھے تو نور سے کچھ اور بھی بن سکتا ہے حسین رحمان کے نور کا سائے ہے سائے سے کچھ خلق نہیں ملتا ہائے ہائے شابہ صرف حسین ہاتھو جے ذرورو ہیدری مہربانی سید جنہیں سامت کے بول رہے ہو یا کنا مہربانی سید بے دار ہو گئے ہو دوسرا جواب پڑھئی ہے جی کنا اشباہ نور ہم چودہ کے چودہ رحمان کے نور کے سائے تھے ایک لفظ رہ گیا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہو عرفانیات دی دنیا دے ماہر لوگ ہو میں مسکین تے غصہ نہ کرائے اے نا اکھائے سائے واسدے لفظ دو استعمال ہوں دیں ایک لفظ ہے زل توجہ زوے والا زل نانی زل شاہ زلال ازلال استمانی بھی سائے ہوں دیں اشباہ دمانی بھی سائے ہوں دیں میں عرفانیات دے لوگ آسگل کر رہے ہیں حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہم رحمان کے نور کے زل تھے زل توجہ بلکہ کہا ہم اشباہ تھے ہتھ بن کے آخرے ہیں اور ایک لفظ یاد سو اس کو زیادہ وضاحت نہ کر سو کیوں زل میں اور اشباہ میں بنیادی فرق ہوتا ہے زل اس سائے کو کہتے ہیں جو کبھی بڑھتا ہے جو کبھی کھٹتا ہے اشباہ اس سائے کو کہتے ہیں جو ہر وقت ایک جیسا رہتا ہو جو کبھی بڑھے اور کبھی گھٹ جائے وہ حسین نہیں ہائے 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 کیا باتیں یاد کمال لوگ تشریف فرما ہو ہے دریئے بھائی اگلیاں کلاسہ میں لوگ تشریف فرما ہو بھائی میں ہی جماعیوس ہو گیا ہم مہربانی سار مہربانی مہربانی بھائی ہائے 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 کہ گھٹنے کی گنجائش بھی نہیں ہے مزید بڑھنے کی گنجائش بھی نہیں ہے کن اشباہ نور اہل سنت بھائیان تو تھوڑی معذرت جی آج دی مجلے تھوڑی ذرا مشکل ہو گئی ہے معذرت مگر میں پڑھ توالے مولا دا کلام رہاں حسین دا کلام رہاں اور کلام بھی او پڑھ رہاں جو لہاں کربلا اچھا خود بیان فرمایا ساڑھی معرفت ہوئے تو پھر ایسی معرفت ہوئے اور اگر ساڑھی معرفت ایسی معرفت ہو جائے تو پھر حسین اگر کسے عیسائی نو کلمہ بھی پڑھا دے وے وہ ابنوں تو وہاں باد ہے مولا تسا جو پڑھایا وہ صرف ساتھیاں سنے ہیں ہون میرا وعدہ ہم سولی پہ کلمہ سنائیں کنہ توجہ رکھا ہے بھئی کنہ اشباہ نور ہم چودہ کے چودہ رحمان کے نور کے اشباہ تھے سائے تھے سوال دا جواب مل گیا جی مولا اچھا خود ایک فرما دیو رہتے کہاں تھے رہائش کہاں تھی فرمایا تحتہ عرش رحمان عرش رحمان کے ڈیچے توحید کے محل میں رہتے ہیں راضی ہیں راضی ہیں راضی ہیں بھئی توڑ تک ہوں دو آپ پہنچائیں مہربانی سار مہربانی سار مہربانی سار تحتہ کوئی گال لیڑے آگے لیڑے آگے ہم توجہ ہے عرش رحمان کے نیچے توحید کے محل میں رہتے تھے گل دور دی ہدیہ کرنا چاہ رہے ہیں مجلس پھر فلبدی پڑھ دے ہیں پہلے تو کوئی لاپ تول کے سوچ کے پڑھ دے نہیں صدا تے ازام لو ہدیہ صرف تول مو چو اتنا نکل جائے پہ تیرے زمان تیرے کرم سلامت روے اتنی دعا کر دے سادات ایک حدیث پڑھ لی چاہ رہے ہیں ہسین کہاں رہتے تھے عرش رحمان کے نیچے توحید کے محل میں ہسین رہتے تھے کسی نے حسن مجتبا سے پوچھا آپ کی ہمشیرہ مسافر شام زینب صلوات اللہ علیہ اس اس بی بی کا مقام کیا ہے اس بی بی کا مقام کیا ہے تو مولا حسن نے کہا تھا وَلَقَدْ زَيَّنَ الْعَرْشَ بِعِسْمِ ہا اللہ نے ہماری ہمشیرہ زینب کا نام عرش پر لکھا تو عرش کے حسن میں اضافہ ہائے شابہ 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 اے بی بی عرش دیزی نہ تے ہائے دہ رہے اے بی بی صرف باپ دیزینت نہیں بلکہ عرش دیزینت اگر موضوع ہویا تھے پڑھ چلا جانگا تحت عرش رحمان رحمان کے عرش کے نیچے توہید کے محل میں رہتے تھے اچھا مولا دومیں گلہ سمجھ آگئی دنیا چاہون تو پہلے نور دے سائے اے بی سمجھ آگئی جناب دی رہائش کام کیا تھا کاروبار کیا تھا روزگار کیا تھا فرمائے نُعَلِّمُ مَلَائِكَتَ تَسْبِيحًا وَتَحْلِيلًا وَتَقْبِيرًا وَسَجْدَتًا فرمائے سُنو حبیب ہم وہاں الہی کالج میں پروفیسر تھے اور ملائکہ کو سکھاتے تھے سجدہ یوں کرتے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ماشاءاللہ 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 شامل ہو بھئی حیدری آلی توجہ فرما رہے ہیں فرمایا ہم الہی کالج میں پروفیسر تھے نُعَلِّمُ الملائقتہ ملائکہ کو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاتے تھے ملائکہ کو اللہ اکبر کہنا سکھاتے تھے توجہ ہے ملائکہ کو سجدہ کرنا سکھاتے تھے اچھا مولا پھر اج ارادہ کیا ہے اے لطف اللہ ہے میری طرف توفہ ہو گیا کافی سارے لوگ آگئے ہو امام بھرگا الحمد اللہ شہادت حسین شروع کرنا چاہ رہے ہیں فرمایا سنو حبیب اب کربلا میں ہم ایک ویسا سجدہ کریں جیسا سجدہ وہاں کرتے تھے جب سجدہ کرتے تھے تو بے نیاز ہو جاتے تھے ہم سے پہلے انبیاء نے بھی سجدہ کیا ہم سے پہلے ہمارے نانا نے سجدہ کیا ہم سے پہلے ہمارے بابا نے سجدہ کیا اللہ کرے تو انہوں لفظ مسائب دے گہرے اور راز دے سمجھ آمن فرمائے سن سن حبیب سالے تو پہلے جتنے لوگا سجدہ کی تا کسے نبی دا بیٹا قتل ہویا انہو سجد بیٹا یاد آیا واہ 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 حابیل یاد آیا کسے نو بیٹا یاد آیا کسے نو حارون یاد آیا کسے نو بہین دینا یاد آئی کسے نو بابا یاد آیا کسے نو خود میں حسین یاد آیا فرمائے سالہ وعدہ ترٹیو جونا نال سجدہ کرسو تھٹیو پہشانی نال سجدہ کرسو جتے کندے تے وٹے زیادہ ہوئے اوتھ سجدہ کرسو تے وعدہ ہویا حبیب جدن میں سجدہ کرسا نا اکبر یاد آسی نا عباس یاد سی تُوڑے دھی مین تا کری دی ہوئے بہین قرآن شعبہ سبحان اللہ عزت دار مجمدی اور سمجھ دار مجمدی پہچان دی پہلا لفظ مسائب دا ہو تو توڑ تک گریہ ہو اندر جان دے ہو بچہ نہیں پڑ رہے تو اللہ میرا سجدہ کرنا سوخہ ہے میں جھوٹ بولا میں ہونے موتا جائے مظلوم حسین نے جس تیم سجدہ فرمایا تاریخ عدی ابو عیوب غنوی اس ظالم نے سڑ مولا دے بالکل قریب آکے ایک وزنی پتھر حسین دی پہشانی دی جس دی وجہ تو پہشانی دی ہڈی ترٹ گئی ترٹی ہوئی ہڈی حسین زمین دی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی مچھلیاں تڑپیاں آسمانہ تے شور بلند ہویا ویشی جانور دوڑن لگ پہ ملیک کا تو تسبیہ چھٹیاں ہوران دی وال کھلے تے ایک بہین تو خیمہ چھٹا یہوں نے میرے تو پہلے بھائی پڑھ دے پائے ہے نا تو اس سے لئے روایت میرے اندر تلپ رہی آئی باب سعاد توں یزید دربار پورے ستر قدم تل زین بیا توں حسین لی مقتل گا پورے ستر قدم یہ وجہ ہے شام باب سعاد تے کھڑے ہو کے بی بی حسین نسد مار کیا کے آئی ویک لے جتنا فاصلہ تیری قتل گا دا ہا 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 سبحان اللہ اتنا فاصلہ میری قتل گا دا حسین میں شرابیاں مار میں سبحان اللہ سبحان اللہ مظلوم حسین دا سجدہ ایسا سجدہ ایسا سجدہ نانے دی کند تے خود سوار ہوئے تے نانے دے ذہن چاوئے دے سر نہ چاما کند تے حسین سوار مگر حسین قدم بدھایا علی دا سجدہ مارن والا ہک زرب بھی ہک زرب لگی تے علی سا چا وا حسین تیرا سجدہ مارن مگر مظلوم سال نہ چایا مظلوم دے بدن اچھ کپ کپ ہی نہیں آئی سبحان رب ی آل دی تسبیح جاری رہی دی تی روح پرواز نہ ہویا تسبیح خلل نہیں آیا ماتمی جوان اگر حقائق مسائب دے سن دی ہو تا محکر وید پردان میری ذمواری تے سن لمنا جس ٹیم شمر مارن آئی مظلوم حسین نو اور دس ہزار فوجیاں نے آکے جس ٹیم گھیرہ پایا آئی اکبر دے باب نو تاریخ دی اس ٹیم حسین کند دے بھار زمین دے لیٹی ہوئے آئے اور حسین دے جس میں چھو اتنا خون لڑ چکا آئی کمزوری دی وجہ تو مظلوم دی اکھی دے اگو دھوما ہی دھوما آئی جس پاس وی تھی اے دھوما نظر آن دا جس پاس وی دے دھوما نظر آن دا اشارے سمجھ دی ہو جس مسافر نو کمزوری دی وجہ تو ہر پاس دھوما نظر آن دا اس دھومے اچھ چادر لہران دی ہو ہاں گال میرے قتل تے مگ جائے شاہ 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 مرحبا مرحبا ماتم دی صدا گریہ بلند ہو گیا ہاں بس ہے مگر حق ادا کرنا دھومہ ہاں اور دی شعادت سارے بار میں امام پڑھی میں انجھ دو لفظ پڑھ ہواں ہو یا کیا سب تو پہلے شیمر آیا شیمر نے اپنی تلوار سنان نو دیتی تاریخ تلوار سنان نو دیتی سنان نو دے تو مار لے انا میں تو لے لے سنان جیسے لئے قریب گیا نا چونکہ حسین کند بھار لیٹے ہو یا تے غریب دے چیر تے سارا خون ہی خون ہا حسین دا سرخ چیر ویک گیا اس کھنگ ماری تے غریب زہران اکھ کھولی حسین دی اکھ کھج کوئی ایسا جلال آئی اے در کے واپس دوڑیا اے 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 کم میرے تو نہیں ہون دا پہلے تے شیمر نے سنان نو گال ہی اپنی عرب زبان اوہی میں نوان دی ممبر اجازت نہیں دین دا اے ایک کم میرے تو علاوہ کوئی نہیں کر سکتا میں پوری مجلے سے ہاتھ نہیں بن میں مجبور سمجھائے اگرچہ پڑھا لکھا آدمی ہاں مگر میرے کو لفظ کوئی نہیں اے لفظ میرے باہر میں امام فرمی دین وَشِمْرُ جَاؤ لِسُن اللہ صد رہی حسین کند دے بھار لٹیو شمر آکے اپنا گوٹا حسین دے سینے دے کر سکتے ماتم تکر لوائے ماتم علی گل ماتم کرنا چاہیے نوجوان نو اس تو بڑے لفظ مستائب دے نہیں دے جو میں پڑ گیا جا گولا مظلوم دے سینے تے رکھیا اگلا لفظ پڑھ دے ماہ ہے حسن آخذا بلہیت اس مظلوم لو اتھو نبی اتھو نبی حسین اکھ کھول میں تیرا قاتل حسین دی اکھ مظلوم مان آنتا تو کون ہے یا دے میرا نام شمر مولا فرمی تم مار نائے تی حیاء نہیں آندہ جاندہ کلمہ پڑھ دیں میں اسے دا نواز آن اے آدھ میرے کوئی حیاء کوئی نہیں حسین فرمی اچھا اینج کر میرے سامنے سینے دے بٹن کھولے میرے امام نے سینہ وکھیا فرمائے سادا کا جد دی رسول اللہ میرے نانا نے سچ شمر تیرے نانا نے کیا سچ چک آئی فرمائے میرا بچپن آئی میرا نانا میں چم دے رجد نہیں علی پچھ آئی آقا میری اس کتر چم دے بھی ہو فرمائے میں جان دا تیرے اس کتر حسین دا قاتل جہنمی کتہ ہو سی اندھی علامت سینے تی برس دے دا حسین مبروس حسین فرمایا تو جہنم دا گتہ بھی اور تیرے سینے دا ہوئی ہیں میں پھر معافی بھی امک دا اس ظالم سنے آنا کہ حسین دے نانے میں جہنم دا گتہ آکھے اس اپنا گوڑا چاہ لیا یاد حسین تو بھی جان دیں اگر میں اس پس مار تیرا روح جلدی پرواز کر ویسی تیرے درد نہ ہو سی اگر 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 لیتے ہون میں تیرے آوکھا کر کے بریز ہائے 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 فرمایا یہ تیری مرضی نہیں مشیعت الہی میں سجدے دی حالت شہید ہون تو اپنا ظلم کر میں اپنا سبر ازمینہ میرے مولا ترٹیوں یا ارکا نال ترٹیوں یا بازو نال ترٹیوں لتا پینا دی نال مجذباتی آدمی نہیں جو حقائق آکر رہے میرے مولا نے کروٹ لئی کروٹ لئے کے ارادہ کی تا جو میں ہون سجدہ کر آیا جسے سجدے دا میں وعدہ کر کے آیا اللہ گو سجدے دا ارادہ نہ فرما یا میدان چوین بلان دویا بابا آہ دھی ملن پیان دی سبحان اللہ سبحان لمبا نہیں پڑھنا دوری بہتر پڑھنی ہے میدان چوین بلان دویا بابا آہ دھی چھوڑا مل پیان دی مات می جوان آو کہنا آو جن کہیں دا پیو مرین دا پی آو ہمیشہ پکر چھوڑ گئے تے حسین ڈے غریب ہو گئے آئے جن دھی بہیا دی نا گھبرا آو میں آ دھی بہیا مات می جوان آو جتا حسین دی بابا بچا مل ٹوری آئی بی بی سو مل سو مل سو مجھوڑی آئی کرو سوال رہ کی مل آئی مہ ہی بی پڑ آئے حسین دی دی ہیوان دی در بی آن کھر گئی ساد مال کیا دی ہیوان آو میں نو را دی آو میں اکبر دی بہی آو آو آز آن دی آو 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 مات می جوان آگ 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 مسلمان آگ دی غریم دی در آگ 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 کیڑا لفظ مسائب دا جیڑا شیعہ نو نو نیان دا ایک گھوڑے سوا اور دی گھوڑے نو پانی پلا کے نیان دا دی اس ساہند سامنے ہوئی ساد مار کیا دی یا شوئے حال رائے تابی میرا بابا بی یا کوئی نہ ظالمان دی مان آگ تے و مین آئے نج تے تُو قید دی دی سید ما فی دی منا گر تا پہاڑ تو وزنی بچی دس آگ ساہند دی آگ غاز دی بھدری جی آگ باب نو می لڑ پی وین آگ زال بچی مٹی جان بھئی بچی جی جوڑ گئے ساد مار کیا دی آگ مار مار نظہ میرا بابا شابہ شابہ شبہ اللہ شبہ اللہ ہو جو رو پہ ہو جی میں چاہ رہ آم جی تنے میرے اہلے سنت بھائی بیٹھے ہو سوچ ہو گا رو منا لی ہے یا کوئی نہ بچی پانی نہ مگیا بچی کھانا نہ مگیا بچی کاتر تو بیو در رہ پچھے آگ زال ماد آگ ضرور مل نہیں میرے ہاتھ تیر کمان میں تیر کمان چپال آئے ویک لے در جائے اٹھائیں تیرا غریب بابا ما فی دیوے آئے ظالم تیر مارے آئے تیر دھی دی سامنے شبیر دی مدکج لگے آئے بازو در آؤ اس گھر کیا دی ظالم آئے دھی آئے سامنے پیوان ہوئے جنئی مرید آئے 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 گریب دی چھوٹی دھی آئے ملا ہو بھی بھلا ہو بھی گرمی ڈھی رے مولادی سواری آگئی لمبانہ پڑ دا آئے مات نی جوان دھی دو راہ ملے آئے دھی دو روپی غریب دے سامنے آئیے آک بن دا دھی پیو دی جھوڑی چھ جایا جھوڑی چھ نہیں گئی ہون کرو سوال آئے ماران آلے کاؤڑین سیاد آدھ آئے ماران آلے مسلمان آواز آدھ اُتھے ٹور چلی ای دی مسلمان ہوئین سیاد آواز بھائی آئی جھو بجنان دے تیرے باؤں مین نا اکبار جی نت لہ دا بن باز مد آج رکمل اللہ آج رکمل اللہ ہاتھ نہیں بن لے غریب قریب آئے دھی نو چایا تُو سا سوار ہی نیرے لے آو حسین دی آواز آگ یہ سکینہ میرا پہلا سوال او حسن دیا دیا کھڑیا او میری بہنا کھڑیا او مسلم دیا دیا کھڑیا تُو سارا تُو چھوٹی تُو کیوں آئی بچیا دی بابا میرا منا مجبوری سیاد دہ کیڑھی مجبوری رولو کے دھی بی آدھی آئی تُو پاک گوا آؤ ہی فتح آؤ خدا بابا تیری بنن گوا آؤ میں آئیا تیرا سجدہ بے کھاناؤ او کی تے بابا آؤ بھیج با یعز آؤ راجائیا دھی آئی تیری بیاد دھی آئی نئی او خکی تی اور تیرے پاؤ چانتا ہی توڑے رو گے آیا لو سی با آئیا بھئی کچھ دی زینہ مات میں حسائل مات میں غریب مات میں مظلوم ہائے محمد بیٹا تو پاک گوا اللہ مات